گلوں کی بزم میں جب ذکرِ مرتضی آیا گلوں کی بزم میں جب ذکرِ مرتضی آیا لب و دہن کو بڑی دیر تک مزا آیا گلوں کی بزم میں جب ذکرِ مرتضی آیا لب و دہن کو بڑی دیر تک مزا آیا یزیدی فکر نے اس وقت خود کشی کر لی مذہب شاہ صاحب یزیدی فکر نے اس وقت خود کشی کر لی درِ حسین پہ جس وقت ہر چلا آیا گلوں کی بزم میں جب ذکرِ برتضاء آیا لبو دہن کو بڑی دیر تک مزا آیا یزیدی فکر نے اس وقت خود کشی کر لی درِ حسین پہ جس وقت ہر چلا آیا اور شجاعتوں کے بٹے تغمے جب لشکرِ حسینی میں شجاعتوں کے بٹے تغمے جب لشکرِ حسینی میں تو ہر کے حصے میں سیدہ کا رومال آیا گلوں کی بزم میں جب ذکرِ مرتضاء آیا لبو دہن کو بڑی دیر تک مزا آیا اور آسمانوں کو زمین پہ بچھا دے یارب آسمانوں کو زمین پہ بچھا دے یارب میں نے شاہِ میراج کی بیٹی کو بھلا رکھا ہے ازانے تو جگہتی ہیں نمازیوں کو فقط علی اکبر نے مسجدوں کو جگہ رکھا ہے درودِ آلِ نبی کا اصول اترا ہے درودِ آلِ نبی کا اصول اترا ہے خدا کے حسین گلستان کا پھول اترا ہے کبھی رسول کے گھر میں اترے تھے حسین آج حسین کے گھر میں رسول اترا ہے درودِ آلِ نبی کا اصول اترا ہے خدا کے حسین گلستان کا پھول اترا ہے کبھی رسول کے گھر میں اترے تھے حسین آج حسین کی گھر میں رسول اترا ہے اور کرتے ہوئے امیدِ ادن کام پر رہا ہے کرتے ہوئے امیدِ ادن کام پر رہا ہے کیا بولے گا اس کا تو دہن کام پر رہا ہے اصغر کے تبسم کے تصور کی دھمک سے ہر دور کے حرمل کا بدن کام پر رہا ہے کرتے ہوئے امیدِ ادن کام پر رہا ہے اور حق کا پیغام سنایا ہے ابو طالب نے حق کا پیغام سنایا ہے ابو طالب نے پہلا میلاد منایا ہے ابو طالب نے حق کا پیغام سنایا ہے ابو طالب نے پہلا میلاد منایا ہے ابو طالب نے اور جس کی نالین نے عرش کو زینت بکشی حق کا پیغام سنایا ہے ابو طالب نے پہلا میلاد منایا ہے ابو طالب نے جس کی نالین نے عرش کو زینت بکشی اس کو چلنا بھی سکھایا ہے ابو طالب نے حق کا پیغام سنایا ہے ابو طالب نے اور جس نے توہید بچائی ہے بڑی مشکل سے اس محمد کو بچایا ہے ابو طالب نے اور تیرے سرور کو بچانے کے لیے بیستر پر اپنے بیٹے کو سولایا ہے ابو طالب نے حق کا پیغام سنایا ہے ابو طالب نے اب میں بلا تخیر قبلہ قبلہ کعبہ سید مرشدی کی قدمت میں ملتمس ہوں کہ وہ اپنے خصوصی نورانی خلاف سے نوازیں ان کی عامت سے قبل ہے خوبصور نعرہ نعرہ اے تکبیر نعرہ اے تکبیر نعرہ اے رسالت نعرہ اے حیدری سیدی مرشدی غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلام ہے حق فرید حق فرید حق فرید آسل اللہ اے چشتی احمید یا سابریہ نحمد و نسلی و نسلیم و لی رسول کریم اما مات فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل حوغ اللہ واحد اللہ السامد لم جلد و لم جولد و لم جکل لہو کفواً آحد صدق اللہ مولاناً لزیم جس محبتوں سے جناب علی موظم شاہ صاحب نے میرے محترم حاجی احمد علی حاکم صاحب شہباز کمر فریدی صاحب نے آج عقیدے پہ خوب اور بہت زبردست مستگو کی تو اب یہ گنجائش تو نہیں ہے لیکن یہ بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو انہوں نے عقیدہ پیش کیا ہے نا اس کی ایک ترتیب ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ یوں سمجھئے میں یوں سمجھتا ہوں کہ مجھے ٹھوکروں سے ہے پتہ چلا مجھے ٹھوکروں سے ہے پتہ چلا کہ میرا ہاتھ ہے کسی کے ہاتھ جب بھی میں ان باتوں سے فصل لے لگتا ہوں نا تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ میرا ہاتھ ہے کسی کے ہاتھ بات یہ ہے کہ لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں جب ہاتھ کی بات ہوگی تو پھر کسی کا ہاتھ کہاں تک جائے گا تو پھر ہی بات بنے گی نا تو یہ وسیلے سے تم کہاں تک باغ جاؤ گے تم باغ نہیں سکتے جس کو تم نے سب سے بڑی صورت اور جس کے لیے سورہ اخلاص اور قرآن مجید فرقان حمید کی توحید کی سب سے بڑی صورت کہی ہے سب و روز نماز بھی پڑی سب و روز روزے بھی رکھے حج پر بھی جائے لیکن ایک بار بھی یہ جستجو رہی کہ ہم سے کوئی بات کر لیں ہمیں کہہ دے کہ میں ایک ہوں اللہ حساب جس کو کہتے ہیں جس کو ہم اللہ مانتے ہیں اس نے کبھی ہم سے گفتگو کی ہے کہاں تک وسیلے سے باغی اس نے تو کبھی ہم سے پوچھا ہی نہیں ایک بار ہی زندگی میں کبھی کہہ دے کان میں کہہ دے پردے میں کہہ دے کہ میں ایک ہوں وہ تم سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا وہ تم سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا وہ کہتا ہے کہ کل ہو ہو واللہ ہوا آپ قرآن سر پر رہ کر بتائیں کہ یہ کل کون ہے جس کو وہ کہہ رہا ہے کہ تم کہہ دے کون ہے وہ کل جس سے کہہ رہا ہے کہ کل ہو واللہ ہوا کہ محبوب فرما دیجئے کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے وہ تو ہم سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا وہ تو اس کے وسیلے سے یہ بھی نہیں بنانا چاہتا کہ میں ایک ہوں اس نے تو اس وسیلے سے بتایا ہے کہ میں ایک ہوں اور ہر کام اس کے وسیلے سے کرتا ہے میں اب دیر نہیں کرنا چاہتا جمعہ کے دن بھی ہے اور میرا خیال ہے کہ انہوں نے کسی کام میں کمی نہیں رکھی تسلیہ کروا دی میں نے یہ کہا کہ اس نے اگر تم نے توبہ بھی کرنی ہو تو پھر بھی وہ کہتا ہے کہ جاؤں کا اس کے پاس آؤ اس نے کہا کہ میں نے اطاعت کرنی ہے اللہ کی اللہ کہتا مجھے نہ نوڑتے پھر نہ آتی اور رسول ہی میری اطاعت ہے جب اس کو دیکھ لوگے تو مجھ سے بات بن جائے گی اگر کوئی شخص یہ کہے کہ وہ کیسے ہوں تو بھئی نماز پڑھتے ہیں نا آپ نماز پڑھنے کے لیے آپ کھڑے ہو جائے نیت بازنے یا چھوڑ دیں جو بھی آپ کی مرضی کہ آپ نے سبحانہ کللہ پڑھی اس کے بعد حلح حمد شریف پڑھی اس کے بعد کوئی صورت ملائی پھر اللہ اکبر کہنے کے بعد آپ کھڑے رہے سبحانہ ربی جل عظیم سبحانہ ربی جل عظیم کہا اور پھر کہا پھر کہا سعیدے میں کھڑے رہے کیا یہ تمام چیزیں پڑھنے کے بعد نماز ہو جائے گی بھئی پڑھا تو وہی کچھ ہے نا لیکن کیا نماز ہو جائے گی نماز نہیں ہوگی کیوں اس نے کہا کہ جیسا میرا محبوب کرتا ہے ویسے کرو گے تو ہمارے تاتھ تعلق ہے ورنہ میرا تم سے کوئی تعلق ہی نہیں نماز تو اس کی ہے قرآن اس کا ہے صورت فاتح اس کی ہے لیکن وہ نہیں مانتی اس نے کہا میں نے تم سے محبت کرنی ہے بت پرستی چھوڑ دی ہے ہر چیز کو چھوڑ کر میں تیرے ساتھ وابستہ ہو گیا ہوں اس نے کہا کہ کل ان کن تم تحبون اللہ پھر اس سے کہہ دو یہ جو محبت کے دعوے کر رہے ہیں نا ان سے کہہ دو یہ کل ہی تو اپنی امانداری سے بتاؤ کہ وہی تائیدار مرینہ ہے جس کی اتائید اور اتباہ ہی تو دین ہے اب اس کو ہم محبت کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس نے کہا فتح بے اونی چھوڑ داری کرے تھے تو لو اللہ کریم ہم کو محبت ہم کرنے لگ جائیں گے اس نے کہا اب تم کو محبت کی ضرورت نہیں ہے یحبیم کم اللہ اللہ تم سے خون محبت کرے گا جب تم اس کے ہو جاؤ گے ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورت شئے لکھا کہ کی محمد سے وفات ہونے اس نے یہ نہیں کہا گیا جیسے تم نے نماز بڑی تھی جیسے اس نے روئے وفات ہو سمجھنا چاہیے کہ وفا ہوتی کیا ہے کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ کلم تیرے ہیں تو کونسی جنتیں تلاش کر رہا ہے اگر تو اس کا ہو جائے تو پھر جو سمجھ کے میں تیرا ہی تیرا ہوں یہ جنت اور دوزر کے جگرے گھتم ہو جائے یہ بات ہے اس آستانے سے وابستگی کی جو لوگ اس وابستگی میں وابستہ ہیں جن کو نسبت حاصل ہے ان کی نسبت وہ اپنے شجرے ذرا روحانی طور پر بھی دیکھ لیں وہ قادری ہو وہ سوروردی ہو وہ چشتی ہو کوئی وہ اپنے شجرہ دیکھے گا تو اس کو پتا چل جائے گا کہ شہنشاہ ولایت کون ہے اگر ولایت کے دعوے کرتے ہو تو پھر پہلے شہنشاہ ولایت کو تو مانو نا لیکن عجیب دور ہے نا دور حاضر میں تو میں عجیب دیکھتا ہوں یہ تعریف کر دیں یہاں بھی ایک شیر پڑا ہے اس شیر پہ بھی بڑی تنقیدیں ہوئیں وہ بھی ایک شیر پڑ کر گئے ان کا بھی بڑی تنقیدیں مجھے سمجھ یہ نہیں آتی کہ ان کو ان کے اندر سا کیسے پتا چال جاتا ہے کوئی تارک مار کر دیکھتے ہیں کوئی نہیں پوچھتا ان کو کہ یار تمہارے پاس کیا کریٹریہ ہے سنیت کا کیا ہے تمہارے پاس ہمارے پاس کوئی نہیں ہمارے پاس تو ایک ہی ہم یہاں کیا لکھا ہوا ہے چشتی ہے آپ بھی چشتی ہیں تو اس چشتی نے کہا کہ شاست حسین بات شاست کون سے دین کی باتیں کرتے ہو یار کون سے سنیت لیے پھرتے ہو اور جس نے ساری سنیت اس ہندوستان میں پھلائی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ دین حسین دین پناہ اب بتائیں ہم کیا کریں ان کی بات مانیں جن کے مدرسوں کو بنے ہوئے ابھی کنیڑ سو سال ہوا ہے کسی کو سو سال ہوا ہے انہوں نے سنیت کا کیریٹریہ بنایا ہوا ہے یہ کونسا تماشا ہے جس گھر سے اس ہندوستان کو اسلام ملا ہے اس کا نام ہے خاجہ مہین و دین چشتی ہے جس کے سلسلے سے ہم ببستہ ہیں ہم کو ان لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ جو ہماری روحانی ببستہ کی ہے وہ کیا کہتی ہے اور یہی افسوس ہے کہ پیرانِ اعظام بھی جو ہے نا وہ اپنے مریدین کی تلقین نہیں کرتے ان کی رہبری نہیں کرتے ان کی رہنمائی نہیں کرتے ہم کب صحابہ اکرام کی گتائیاں کرتے ہیں خدا کی قصر وہی ہے ترتیبِ خلافت وہی ہے ایک نمبر پہ حضرت عبو بکر ہے دوسرے خلیفہ آتے عمر فاروق ہیں تیسرے حضرتِ عثمانِ گنی یہ تو خلافت کی ترتیب ہے ولایت کی ترتیب تو نہیں ہے کس نے کہا کہ یہ ولایت کی ترتیب ہے یہ خلافت کی ترتیب ہے یہ نظامِ دنیا ہے میں اُبلنا نہیں چاہتا بیسے ہی جو لوگ کہتے ہیں کہ پہلے خلیفہ علی کو بننا چاہیے اگر وہ بناتے بھی تو نہیں بننا چاہیے تھا علی جانتا ہے سب کو پوچھا نہ کہ یار اس غزبے میں اس لڑائی میں اس جنگ میں علی نے بہت تھوڑے آدمیوں کو مارا ہے شکیت کر دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا پوچھ لیتے ہیں آجاتا ہے پوچھا بھئی آج ہے تم نے لڑائی کیا اور آدمی بہت تھوڑے مارے حضرت علی نے فرمایا آج میں دیکھ رہا تھا کہ جس کی نسل میں بھی مسلمان آیا میں نے اس کو نہیں مارا وہ تو نسلیں دیکھ لیتا ہے نسلیں دیکھ لیتا ہے کہ اس کی نسل میں مسلمان آیا چھوڑ دو نہیں مارتے اس کو ٹھیک ہے اب علی کو بننا ہی نہیں چاہیے تھے حضور حضرت عبو بکر صدیق بلکل صحیح خلیفہ بنائی اگر یہ بانتے تو اس دن بھی جیسا کہ یہ اشار پڑھتے ہیں نا کہ حضرت عبو طالب نے اسلام کو لے حضور کے لیے قربانیاں پیش کی علی نے بھی اسلام کو خلافت نہ لے کر بچایا اس لئے کہ اگر میں خلیفہ بن گیا تو یہ تو ابھی کہاں کرو ہو جانا ہے بھئی اسلام رہتا دین کو بچایا کہ میں خلافت پہ آ گیا کسی کا چاچا مار دیا کسی کا بارد مار دیا کسی کا ابا مار دیا وہ مجھے خلیفہ قبول کرے گا اور پھر اگر آ ہی گیا تو پھر نہیں قبول کیا پھر بھی نہیں قبول کیا اتنے سالوں کے بعد بھی آیا لیکن مجبوراں آیا تو لہٰذا ان تاریخی اعتوار سے جیسا کہ حاکم صاحب نے موظم صاحب نے بہت اچھی اچھی باتیں آج کر دی میرا دل خوش ہے ان کے کہ انہوں نے جو میں نے تبلیغ کرنی تھی وہ عقیدہ انہوں نے بیان کر دیا بات اصل میں یہ ہے کہ اب اپنی طرف آتے ہیں کہ جنہوں نے اس عقیدے کے پروان چڑھایا ہے نا ان کے درباروں پہ آنا تو لوگ شرک اور بدت لے کر پھرتے ہیں ان کا حال یہ ہے اس قوم کا یہ حال اب یہ کر دیا تو ایک درے پہ بیعت ہو رہی تھی تو ایک کوئی ڈراما جال رہا تھا مجھے یاد نہیں اس کا نام کیا تھا تو بیعت جال رہی تھی کہ جی اس کو دیکھ کر بہت سارے لوگ روئے جب وہ ختم ہوا ڈراما پتہ نہیں کیا تھا وہ ایک پارڈی مخالف تھی وہ گالیاں نکار رہی تھی کہ میرے پاس پتہ نہیں تم ہو لوگ رو رہے تھے اور وہ ایک پارڈی اس کی مخالف تھی اور دوسرے میں نے کہا یار ہوا گیا بہت تھی لیکن میں نے وہاں ایک جملہ کہا کہ افسوس ہے اس قوم پر کہ اگر تو ڈراما پہ روئے تو کوئی پبندی نہیں ہے اگر نوازہ رسول پہ روئے تو پبندی ہے کیوں روتے ہیں اس لیے کہ تم ڈراما پہ رو سکتے ہو اپنے ایمان کے لیے نہیں رو سکتے اور بات ہی رونے سے بنتی ہے بتاہیں جب تک ہوا ہے آدمی روئے نہ اس وقت تک اس کی تلافیہ ہو سکتی ہیں یار کھانے کبے میں جا کر کیا کرتے ہو کیوں روتے ہو نہ رو 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 کر غلاف پکڑ پکڑے کا رو رہے ہیں بھی کہا جی میں آج بہت ہی مجھے روزہ آیا کیس بات پہ بس غلاف کعبہ پکڑ گیا اور جنہوں نے اس غلاف کعبہ کے لیے جانے دے دی ہیں ان کے لیے بھی کبھی یاد کر لیا کر ان کے نام کی محبت بھی کبھی اپنے لیے اب افسوس یہ باتیں کیوں کر رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگ یزید زندہ بات کے نعرے لگا رہے ہیں ہم نے پاس کلپ موجود ہے کراچی میں جو بھی تو بچ کے رہو میرا دوست کوئی بھی کوئی بھی بس بڑی مہربان کوئی بھی یزید کسی وقت بھی ہوگئے وہ ناموں سے ہی پتا چل جاتا ہے کہ اس کا تخیل کیا ہے چوب کے لوگوں کو ڈس رہے ہیں صحابیت کے نام کے بورڈ لگائے ہوئے ہیں اور بات اندر سے کچھ اور ہوتی ہے تو مہربانی کریں آپ بھی کیا رکھیں اب ہم پہ شرک اور بجت کے فتوے اس لیے لگتے ہیں کہ جو اس دعاستانوں سے وابستہ ہوگا اس کے عقیدے یہی ہوں گے جو آپ کے ہیں مجھے بڑی خوچی ہوتی ہے میرے انشاءاللہ پتن میں پرسند دوست جو ہے نا ان کے عقیدے بلکل درست ہیں انشاءاللہ گستاکیاں بھی نہیں کرتے اور محبت کی بھی انتہا کرتے ہیں تو بات یہ ہے کہ آخری بات یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے عقل حقیقی اور ایک ہوتی ہے مجازی حقیقی عقل یہ کہتی ہے کہ بیٹا خدا دیتا ہے اور مجازی یہ کہتی ہے کہ ماں پیدا کرتی ہے عقل حقیقی یہ کہتی ہے کہ بارش اللہ برساتا ہے مجازی یہ کہتی ہے کہ بادل برساتے ہیں ایسا ہی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اپریشن ڈاکٹر کرتا ہے لیکن حقیقت میں یہ شفاہ ہے وہ اللہ دیتا ہے یہی عدد ہے بھئی اس مجاز کو اور حقیقت کو سمجھنے کے لیے اللہ نے ایک طریقہ وضع کیا ہوا ہے اگر ہم نماز پڑھتے ہیں اگر ہم یوں سمجھ لیں کہ یہ کعبہ کی طرف ہمارا سجدہ ہے تو نماز ہو جائے گی باطل ہو جائے گی کعبہ کو تو سجدہ ہوتا ہی نہیں سجدہ تو خدا کو ہوتا ہے لیکن مو طرف ہوتا ہے اس طرف سجدہ اگر ہماری نگے یہ ہو جائے کہ ہم نے کعبہ کو سجدہ کرنے تو پھر عبادت تو نہیں ہوگی نا تو عبادت تو اسی وقت ہوگی جب ہم سجدہ خدا کو کریں گے مو طرف اس کی طرف کریں گے جس طرف میرے آقا نے تائین کر دیا ہے جس کعبہ کو پھیر دیا ہے تو لہٰذا اللہ کریم نے ان آستانوں سے اپنی ایک طریقہ تک کریں گا اللہ کریم اپنے حقیقت کو مجاز میں بگننے کا کہ بارس برسانی ہے تو بادل لانے ہیں انعائیات اسی کی ہیں لیکن ذریعہ ان کا ہے دیتا وہی ہے سب کچھ لیکن ذریعہ ان کا ہے وہ رکھتا ہے ان کے ذریعے سے کہ تمام کی تمام جو انعائیات ہیں میری ان کی طرف سے ہے کیونکہ جس سے وہ کہہ رہا ہے نا کہ کل جو اس کا ہو جاتا ہے اللہ کریم اس کا ہو جاتا ہے تو لہٰذا یہ حسنیاں جو ہے نا یہ ان کی ہو گئی ہیں یہ ان سے وبستہ ہو گئی ہیں ہمارے تعلق اور واسطے ان سے ہو گئے ہیں یہ دنیا بھی چیزیں ملتی رہتی ہیں عطی رہتی جاتی ہیں خدا کرے کہ جناب عقیدہ درست رہے جاتے ہوئے ایمان درست ہو اور خاتمہ بالایمان ہو اور ان کی شفاعت نصیب ہو جائے حجید عشقِ ابو تراب قضاء کر رہے ہیں لوگ جانے کیا نماز ادا کر رہے ہیں لوگ جنت کے وارثوں سے عداوت کے باوجود قرآن مال لیا تم نے نبی کی زبان سے حدیث مال لیا تم نے نبی کی زبان سے لیکن نبی نے اگر یہ کہہ دیا ہے نا تو اس کے لئے کتنی توجیحات ہیں بس عجیب سے عجیب ہیں یہ بھی تو اسی نے کہا ہے نا کہ جنت کے جوانوں کے سردار ہے جنت کے وارثوں سے عداوت کے باوجود جنت میں داخلے کی دعا کر رہے ہیں لوگ اور دعا بھی یہ مانگ رہے ہیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں اور ان کے وارثوں سے لڑائی جائیں اللہ کریم آپ کو بری ترقیان عطا فرمائے میرے دوستوں نے ماشاءاللہ بہت سارے ابھی ہم ٹائم کے اندر ہی جا رہے ہیں جمعت المبارک بھی ہے انشاءاللہ دوستہ آپ سے پانچ سات منٹ کا ٹائم دیں گے وضو کر لیں گے جن جن دوستوں نے بھی ماشاءاللہ وضو کیا ہوا ہے وہ تو بالکل ٹھیک ہے ہمارے دوستوں کے تبرکات بہت دے رہے ہیں انہوں نے نہیں مجھے کہا میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ تبرکات بہت دے رہے ہیں پھر پہلے تو کل آئے تو جوس سرگودے کی طرف سے گرمی میں شدت میں دیا گیا اور پھر صبح ہوئی تو تفیل آباد کی طرف سے جناب کوئی دودھ کی سبیل لگا دی اور انہوں نے وہ پورا کر دیا کام جب لوگ اندر جا گئے ہیں انہوں نے کہا میں اجازت آئے ورنگر کہا تو میں اور چلاتے رہے ہیں آپ ٹھنڈا دودھ بھی پلایا آپ ان کے یہ بوریاں پڑی ہوئی سامنے میں نے دیکھی ہیں اس میں یہ بابا فرید الدین گنجے شکر کی سنت ادا کرتے ہیں کیونکہ سردار آمد سردار بہت ہو گئے مرہوم کا عقیدہ بہت زبردست تھا ہمارے پاس کئی سال پڑا انہوں نے پیر صاحب کی لائے اس زندگی میں بھی تو اس نے ایک شیر کہا تھا کہ چندے چو لڑے نے تیرے حشر توڑی چندے چو لڑے نے تیرے حشر توڑی مور گنج شکر فرید نے لائے ہوئی تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ ان کی معاشیر بات ہے پیر صاحب کی ایک سلطلہ ہے میں نے اس کو ازما کر بھی دیکھا ہے کہ جب بھی ان کو پیغام دیا ہے انہوں نے بہا مطلب مشکلوں سے نکال لیا تو یہ شکر دیں گے پڑیوں میں اچھا اچھا ایک ہمارے چک شمرہ سے دوست آئے ہیں انہوں نے کہا جی کہ ہم نے پانچ پانچ خجور کے پیکٹ بنائے ہیں کہ جب یہ لنگر شریف کھا لیں اس کے بعد کوئی میٹھی چیز کھائیں ٹھیک ہے اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ان چیزوں کو توبہ ہو پر بات کیسے کرنا ہے یہ آپ کا فیصلہ ہوگا پھر کس طرح آپ نے کھینچاتا نہیں کہنی ہے کس طرح اسے شکر کو کھلانا ہے کس طرح اس خضوروں کو نادیوں میں پھینکنا ہے یہ میرے بات کی بات نہیں ہے میں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ وہ اپنی طرف سے تو کوئی کمی نہیں رکھ رہے ہیں میرے دوست جہاں تک ان سے ہو سکتا ہے وہ کچھ کر رہے ہیں ایک دو سال یہ پریشان رہے ہمیں تو بتایا نہیں کہ جوت کیسے تقسیم کرتے ہیں یا ہمیں ملتا ہی تھا ہم تو اندر چادر پوشی کرتے رہے تھے جوت قدم کر دیتے پتا چلتا تھی جوت تقسیم کیا تھا ہم نے کہا جی پھر وہ وہی بات ہے کہ ہماری مریدی کرو ہم نے کہا یہ سا جا تقسیم کرو ایک ایک کر کے باہر لکھا لو یہ ہمارے گاؤں والوں نے ہمیں حصول بتایا ہے یہ ایسے تو کام خراب ہو جائے گا یہ جیپوں میں ڈال دیتے ہیں دو ادھر سے پکڑ لیتے ہیں تمہیں کون سے پوچھے گا اچھو بہت خوش ہے آپ دو سال سے یہ کہ اچھا جریقے سے تقسیم ہو رہا ہے تو آپ مجھے تو پتہ نہیں ہیں انہوں نے کیسے تقسیم کرنا ہے اب منویل وارٹر کی بوتلیں پھینک رہے تھے یعنی ان کی محبتیں تو یہ ہیں نا کہ دربار علیہ پہ آنے والا کوئی شخص کسی کام سے پیچھے نہ رہ جائے مٹھائی کے لنگر تو ہم نے بند کر دیئے ہیں کیونکہ اس کا تو گوہہ بنا دیا آپ نے مٹھائی کے برے حال کی یہ ہے نا وہ ہم کو پتہ ہے تو لہذا تبرگ تو لے ہی لیتے ہیں انشاءاللہ اس چلتا رہتا ہے ان کو ڈیوٹی لگائیں تو وہ دے دکتے ہیں ان سے وہاں سے تبرگ آپ لے لیتے ہیں بارال اس دفعہ کوشش کر رہے تھے کہ ڈبے جو ہے نا پیک کا دیے جائے اور ہر آدمی کو ایک ایک ڈبا دیتے جائیں وہاں سے تو لوگ کوشش کریں گا اندہ سال میری انتظامیاں آپ کے سامنے ہیں کہ رات پندال جو تھا بلکل صاف تھا میرے کہنے پہ کیا انہوں نے کہ یہ دیکھنے تو دونہ کیا کچھ ہوا ہے تو پھر انہوں نے صبح تین بجے میں بھی جاگ رہا تھا جب یہ دم لگا رہے تھے اس انتظامیاں کی لنگر انتظامیاں کی لنگر میں یہ ہمارے بچے بیٹے کام کرتے ہیں ہمارے دوست مہمان کام کرتے ہیں کلانے میں بھی بہت کام کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ جو مقامی بات ہوتی ہے نا اس جیسی بات نہیں ہوتی سب سے زیادہ میں مشکور اپنے گاؤں کے مقامی لوگوں کا ہیں جو تعاون اتنا کر رہے ہیں اور اس سال تو اتنا تعاون کیا ہے کہ گھر میں تین چار پانچ ہوتے تھے افراد کسی آدمی نے نہیں کہا بہت ہے جتنے آپ کی دل چاہے بیس بیس افراد انہوں نے اپنے گھر کے کمرے خالی کے راگے پیر آئے ہیں اس سے بڑی اور کیا یہ بیبیاں یہ بچیاں یہ بیٹیاں یہ بھائی یہ میرے دوست احباں کوکلاس سہلو بھی ہیں کوئی زیادہ مجھ سے بزرگ بھی ہیں تو سب لوگوں نے اتنا تعاون کیا ہے کہ میں اپنے گھاؤں کا دلی طور پر مشکور ہوں ممنون ہوں گو میری طرف سے تو یہ لنگر کا جو کام ہے وہ تواب کے سامنے ہے کہ وہ بچارے پتہ نہیں کتنے دھکے کھاتے ہوں گے اگر ان کا شوق ہوگا تو بہرحال میں ان کا بہت مشکور ہوں آپ سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں آپ بھی ماشاءاللہ بہت بہت اچھے آدمی ہیں کبھی کسی بیٹھ کے والے نے ہمیں کوئی بات نہیں کہی کبھی کسی نے اس طرح کہلے کہ یار کے دوں اڑام بانی آیا کہ ہماری کچھ چیز گم ہو گئی ہے یا ہمارا کوئی معاملہ ہے آپ بھی میر بانی کر کے ایسے لوگوں سے بچکر بھی رہے کہلے بھی کسی نہ کسی نے کام پا دیا ہوگا جب قطر گئی ہوگی کسی کی چوری صاحب نے تو بہت شور مچایا لیکن آپ خیال نہیں رکھتے آپ جب آئے نا چادر پوشی پہ تو اپنے کچھ پیسے جو ہے نا وہ اپنے بیگ میں رکھ کر آیا کریں بیٹھ کو تالہ لگا کر آیا کریں ٹھیک ہے تو یہاں تو چور پہتے ہیں پھر خوشہ بھی محجد میں نماز پانے تو نہیں آتے نا کئی کوئی جوتے اٹھانے کے لیے بھی آ جاتے ہیں نا ایسے ہی درباروں پر ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ترقیہ عطا فرمائے اور مہربانی عطا فرمائے ہمارے گوہم میں تو تقریباً آگ گھنٹا رہتا ہے تو اب تھوڑی دیر میں ہی آپ دس پندرہ منٹ میں ہی یہ کام کریں گے اور پھر اس کے بعد دعا ہو جائے گی بھی تو برکات لے آئیں میری انتظام میں کے لوگ دربارے آجیا چیچے دماث کے لیے سبحان اللہ اما يشركون هو اللہ القالق البارئ المصور لہو لسماء الہسنا يسبح لہو ما فی السماوات بل ارد وهو العزیز الحکیم اعوذ اللہ من الشیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قر یا ایو القافرون لا آبد ما تابدون ولا انتم آبدون ما آبد لكم دین لكم والدین بسم اللہ الرحمن الرحیم قلوه والله احد اللہ استمد لم يلد بل يولد ولم يكن له قفواً قفواً آدم بسم الله الرحیم قلوه والله احد الله استمد لم يلد بل يولد بل يكن له قفواً بسم بسم الله الرحیم رحیم امیم وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ فَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُقِنُونَ اولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المصلحون فإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله طريب من المحسنين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وقاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا سلام عليكم يا ربیدی سول الله وصل ملائكا حبیب الله ولالعليك وصحابيك يا نبي الله اللهم صل على سيدنا وصننا نعمين الله وڈلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل البللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل مولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وصلی وصلم علیکم سبحان ربی کا رب الحزت امہ یصفون وسلامنا للمرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہ ادبر اللہ ادبر لا الہ الا اللہ واللہ ادبر اللہ ادبر وللہ ادبر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا مولا کریم جزی بارکہ دن در دوستی کلمات پیش کیتے ہیں اور جتنا ایک کلام پاک لکھ کے میرے پول پیجیا ہے اکیس قرآن مجید ایک ہے ایک حافظ راج صاحب دی طرف تم بھی ہے دس پارے درود پاک دیکھ سلسلہ جاری کیتا سی انشاءاللہ تعالی عد تو کہلو کروڑ دا کیا سی لیکن چھپنجہ لاکھ چوراسی ازار ہو گیا ایس سال دے پہ جلے دوستہ نے پڑھ کے پیش کیتا چھپنجہ لاکھ چوراسی ازار درود شریف سورہ یاسین سورہ مضمر سامان ملک جو جو بھی کسی اپنی اپنی تلاوت کی تھی پندرہ قرآن مجید منڈی بہت دین پچاس سورہ یاسین مضم ملتا نئی نصیم صاحب دی طرف تو دس ہزار مرد درود پاک اور تین قرآن مجید فرکان حمید ارشاد صاحب لیاقت پورتو دو سو بیس سورہ یاسین اور جتنا بھی یہ جمعیہ کلام توام لنگر شریف تری بارگاچ پیش کیتا ہے قبول فرما کہ حضور نبی پاک صاحب اللہ علیہ وآلہ تائدار مدینہ علی مرتضی شیرِ خدا کرم اللہ وجل کریم شہن شاہِ بلائت یا مولا تمام درباران دے شہن شاہو حضور دی خدمت پیچوکے سرکار سعیدہ فاطمہ تظہرہ عبدہ زائدہ تاہرہ بنتِ رسول نواسہِ رسول حسنان کریم بارہ امام چورہ محسوم شہدہِ کربلا صحابہِ کرام تابعین تبا تابعین نولی ازام اور بطور خاص چشتیا قادریہ سوروردیا نکش بندیا تمام صلاح صلی اللہ خدمت پیچوکے حضورت اللہ خاجہِ خاجگان حضرت خاجہ عجمیری رحمت اللہ علیہ بابا فرید الدین مخدوم پاک اور اسے طرح تمام مزرگان نکش پیش ہندہ ہویا عرص پاک تقریبات حضرت بابا سید امام شاہ رحمت اللہ علیہ پیر سید علی شہ شاہ بنیان غلام چشتی اور پیر و مرشد پیر سید عبدالحمی شاہ رحمت اللہ علیہ نامنا منصوب قبول و منظور فرما انہیں نظر انہیت نال تمام دوستان نظر کرم فرما یا مولا جو جو بھی دلی دعامہ لے کے حاضر ہوئے اے بیبیاں بچیاں بیٹیاں اور اے سارے دوست احباب بزرگ نوجوان جس جس محبت نل چل کے تھے پہنچ گئے مولا کریم سب دعا یعنی قبول فرما کہ سگیرہ کبیرہ گناہ غلطیاں معاف فرما کہ آئندہ زندگی سرات و مستقیم نصیب جتنے بھی بیمار ہیں انہوں نے شفاہ کلی عطا فرما جتنے بھی ساڑے کو دو چار دوستانے بڑی دور دراستوں سرگودیتوں بھی میرے دوست افضل صاحب بڑی صحیح صاحب نے منور صاحب کو بیمار ہیں انہوں نے بھی خصوصی صحت عطا فرما دے یا مولا جتنے بھی دوستانے بھی جٹا نہیں دیتی یا میں آپی نہیں لنہ بہت دیر ہو جائے سب امار شفاہ عطا فرما دے یا مولا جتنے بے اولاد ہیں سب نو اولاد نرین 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 دیسل میں کہہ رہے بہت سارے لوگ ایسے بھی آئے بھی بیٹھے بھی جنہ انہوں نے نظر نیتر اللہ کریم نے اولاد رہ کے بھی آئے ہویا ایک دو تین چار میرے سامنے نرین باقی نرین میں پتا اپنے دوستان نبی مولا کریم نواز دے یا مولا تیرے کل ہر مرض دی دعا ہے ہر مرض دی شفاہ ہے یہ آستان آلی دعا میں ہے قبول و منظور فرمالا حضور جسر کے دن مولا انہیں جانی طور مالی طور روحانی طور جسمانی طور بڑی خدمات سارے نام دیتی حضور جسر کے نال انہیں ہورت رکھی آتا فرمائے رحم تا برکت آتا فرمائے حضور جسر کے نال میرے دوست جنہ نے دربار آلیا اور گلیاں بزار سجائے فیصل آباد منڈی بہت دن تو میرے دوست آئے بچے سدہ بہار ہمیشہ بہار بلائی رکھ یا مولا کریم سدہ بہار ہمیشہ سدہ بہار رہے ساڑے دوست مولا جو بھی سلسلہ روزگار ہے منڈی تھی میتر فرما اور بطور خاص جو دوست اس سال سلے گئے اللہ کریم مقصد فرما رہے سدہ وال بین بین بائی گئے اور بطور خاص پستوں ہی ساڑھ دوست منڈی بہار دین تھی ساڑھ دیرے دار بھی سی اور بڑے پی سال مریض سی چوزری محمد دین بی چل بس کبر گیری تک ایسی لیکن پتا سی کہ وہ معاملہ دمیل اطاف فرمائے یا مولا کریم کوئی میرے کوئی بات رہ گئی ہوئے حضور دے سکت کہنا جنہ میں دعا نہیں بھی پیش کر سکیا وہ بھی قبول و منظور فرما لیں سب دے رزق فراوانی اطاف فرما دے تو واللہ خیر و راز کی نعمل مولا بن نعمل نسیر یرز لنگر شریف سب واسطے شفا سید ملاتے صلی اللہ تعالی رسول خیر اکل و نور ارش محمد و علی و سلام